اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خریصے ہوں گے تو میں موجود ہوں مدینہ تل منورہ میں غزوہ اخد اس ٹائم میں یہاں پہ موجود ہوں یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہاں پہ بہت لمبی اس کی داستان ہے اس کا قصہ سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ بھی موجود ہے اس کو غزوہ اخد بھی کہتے ہیں جبل اخد بھی کہتے ہیں اور یہاں پہ شہدہ شہید ہوئے تھے کم و پیش ستر صحابہ تو یہ اس طرف ان کے قبرستان ہے یہ جو مسجد ہے اخد مسجد اس کو کہتے ہیں تو یہ سامنے جو پہاڑ ہے یہاں سے شہید ہوئے تھے صحابہ اکرام تو یہ جو قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ماشاءاللہ اس کے اندر قبرستان موجود ہے اور میں موجود ہوں یہاں پہ آپ کو زیارت کروا رہا ہوں آپ دیکھیں اور سواب آسل کریں جب بھی یہاں پہ آئیں تو یہاں آکے زیارت لازمی کریں یہاں آکے کوشش کریں اس مسجد میں نفل ادا کریں نماز پڑھیں اور اس حاب میں پاڑ ہے یہ مدینہ جبل اخد کہتے ہیں اسے اخد کا پاڑ مجھے پڑھیں تو آپ دوست دیکھیں اس طرف چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنا اندرسٹانگ رہے گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کبوتر یہاں پہ مدینہ پاڑ میں بہت ہی زیادہ ہوتا ہے جب بھی یہاں ان کے لئے کوئی نہ کوئی اکچانہ ورہا لے کے آئیں یہ دیکھیں مسجد یہاں پہ ختم ہو رہی ہے یہ دیکھیں مسجد یہاں پہ ختم ہو گئی ہے اس طرف اور دوسرا یہ سامنے جو لکھا ہوئے ساری اسٹری موجود ہے اس میں تمام واقعات جو یہاں پہ ہوئے ہیں یہاں اس میں لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تمام اسٹری لکھی ہوئی ہے شہدو ہے یہاں پہ ختم ہوئے ہیں پاڑ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پاڑوں کا منظر ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے مدین احمد منبرا کی آپ سب کو بھی اللہ پاک اس جگہ پہ آنے کی توفیق ادا فرمائے ہیں تمام دیکھ رہے ہیں والوں سے گزارش ہے چینل کو لائک انسل سپریپ ضرور کریں اور کمٹس کر کے بتا دیں کیسے ہی ویڈیو لگی ہے یہ زیارت رضوہ اخد اور باقی ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے چینل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی ویڈیو موجود ہیں ہوں گی ویڈیو سرکھا ہے ایسا ہمارس مجھے ایسا سرکھا ہے ہمارس ہمارس سرکھا ہے مجھے آپ کو جگہ جگہ ملیں گے جہاں بھی جائیں گے زیادہ مولی جگہ پہ آپ کو لازمیں ملیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ لوگ ان کو چنہ دے رہے ہیں باجرہ دیتے ہیں چنہ لے کے آئیں باجرہ لے کے آئیں اور سواب حاصل کریں جتنا ہو سکے تو بانٹنے کی کوشش کریں ریل خوشی آتا فرمائے آپ کو بھی مدینہ دے وہاں زیادہ نصیب فرمائے اپنے لئے دعا کریں دوستوں کی لئے دعا کریں وہ سکے تو کسی کے کام آجائیں کسی کو دکھ پریشانی نہ دیں تو اللہ آپ کو سب کو خوش رکھے تمام دیکھنے والے سکزارش ہے چینل کو لائک اور سس پرائب ضرور کریں اور بیل آئیکان پرس کر دیں اس طرح کے اچھے اچھی ویڈیو انشاءاللہ ملاتا رہوں گا دعا میں یاد رکھیں تو سو گائز اگر ہو سکے تو گروپ کی شکل میں آئیں اگر گروپ میں آئیں گے تو آپ کو بہت سا علتوارہ ملے گی گائیڈ لینڈز ملے گی اور زیارت بھی ساتھ ساتھ کروائیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے کہ بھائی یہ فلانی جگہ آئی ہے اس طرح اس طرح کے لئے آئیں گے تو تھوڑی سی پرابرم ہوگی کسی سے پوچھنا پڑے گا اگر گروپ کی شکل میں آئیں گے تو آپ کے لئے بہت بہتر رہے گا اور آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشن ہی نہیں ہوئی میں تو آپ کو یہی مشورت دوں گا کہ جب بھی عمرے پہ آئیں تو گروپ کی شکل میں آئیں گروپ میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ